بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل امین آٹو میں آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں آج ہمارے ساتھ ایکس الائی گاڑی ہے آٹو گیر اور اس کا جیسے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھ لیا ہے کہ اس کا جو ارپی ایم ہے وہ چار سے آگے نہیں جاتا تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ یہ اس میں گاڑی میں ایشو کیا ہے کیونکہ یہ اونرز کہتے ہیں کہ بھائی اس گاڑی کے میں نے انجیکٹس وغیرہ بھی اور فیل پانس وغیرہ بھی چینج کر رہے ہیں کسی میکینک سے پا گئے تھے تو اس نے ان سے یہ چینج کر رہے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں ہم انفارمیشن دیں کہ آپ کی گاڑی میں سین جی لگی ہو تو سین جی گاڑی میں یہ کرینک ایڈوانسر لگتا ہے تو ہم نے اس کرینک ایڈوانسر کو سب سے پہلے چیک کرنے کہ آیا کہ یہ ایشو اس کا ہے یا نہیں اس کو ہم نے اتار کے اس پہ ہم نے امرجنسی جو گریپ ہے وہ لگانی ہے یہ میکینک کے پاس ملتی ہے ان کے پاس یہ ہوتی ہے وہ چیک کرنے کے لئے کرتے ہیں اس کو ہم نے لگا کے اس گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے آیا یہ گاڑی پھر بھی اس طرح کی کرتی ہے یا نہیں لیکن یہ جب ہم نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس کے بعد گاڑی بلکل ٹھیک تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس گاڑی کا جو کرینک ایڈوانسر تھا وہ شارٹ تھا اس میں ہم نے نیا کرینک ایڈوانسر اب لگائیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی گاڑی کی بلکل اسٹیبلٹی اوکے ہوگی ہے یہ آرپی ایم جو ہے وہ بلکل ٹھیک تھاک ہوگیا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کی گاڑی میں یہ ایشو ہو تو آپ نے سب سے پہلے اپنا یہ سینجی میں آپ کی گاڑی ہو تو آپ نے کرینک ایڈوانسر چیک کرنا ہے آیا کہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں آیا ہوا اور جو ہے ویڈیو کو جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارا چیلنج جو ہے وہ فضل امیناٹو کو شیئر کریں ہمارا چیلنج اس کو سبسکرائب کریں اسی طرح ہمیں آپ حوصلہ افضائی کریں کہ ہم اور اچھی چھیک ویڈیو بڑھیں ایڈوانسر چینج کرنے کے بعد ہم نے آپ کو پھر دکھا دیا گاڑی بلکل ٹھیک تھاک ہوگی اور اوکے ہوگی شکریہ موسیقی موسیقی